اسلام علیکم ناظرین نگ اٹھائی کو سیکھا ہے ایک ہے ہے ہم اچھی اور چھوٹے ٹوٹے سائز اپنا ابھی اپنا چھوٹے چھوٹے سائز شاید لے لیا تھا اچھوٹے سائز اپنا چھوٹے لیا تھا چلے چی سب سے پہلے ہم نے کیمے کو چوپر میں ڈال دیا ہے اس کے ساتھ میں نے چار ادھری مرچے ایٹ کر دی ہیں جو میں نے پہلے ہی بھی آپ کو بتایا ہے تھارہ دھنیا اور ونٹی بس مول لسن ادھر کے پیسٹ ایٹ کر دیا ہے اب ہم نے ان کو اچھے سے چوپ کر لینا ہے جی تو مسالہ ہمارا چوپ ہو رہے ہیں ملتے ہیں اس کو چوپ کرنے کے بعد جی تو مسالہ ہم نے نکال دیا ہے باول میں رکھ دیا ہے اس کے ساتھ ہم نے ساری چیزیں ایٹ کر دینا ہے جو پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں ساری چیزیں ہم نے ایٹ کر دی ہیں اب جو انڈا رہ گئے تھے اس کو ہم نے سب سے پہلے فرائے کر لینا ہے تو چلے چلتے ہیں اس کو فرائے کرتے وقت ٹو ٹیبل سپون ہم نے آئل ڈال دیا تھا اس میں ہم نے ایک انڈا پھینٹ کے ڈال دیا اب اس کو ہم فرائے کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو انڈا ہمارا فرائے ہو گئے اب ہم نے اس انڈے کو سارے مسالے میں شامل کر دینا ہے انڈا ہم نے شامل کر دیا تھا مسالے میں اب ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دینا ہے تو چلے جی آپ سے ملتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد جی تو مسالہ ہمارا مکس ہو گئے اب ہم نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر دینا ہے جتنا ہمارا مسالہ میرینیٹ ہوگا اتنا ہی کب آپ اچھے بنیں گے کیونکہ اس میں ہم نے بیسن وغیرہ ایٹ کے مسائلہ اچھے سے ہم نے اس کو ریسٹ دے دینا ہے چلیسے اس کو اب ہم نے ریسٹ پر لکھ دینا ہے میرینیشن کے بعد ہم نے فرائی پینٹ میں آئل ڈال دیا تھا آئل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے آپ اس کو طوے پر بھی بنا سکتے ہیں نون سٹک میں یہ ہے کہ کباب چپکتے نہیں ہیں اور ٹوٹتے نہیں ہیں اب ہم نے پانی لی لینا ہے پانی کو ہم نے تھنڈا کر دینا ہے سوئے میں نے بھرپ ڈال دیئے تھنڈے پانی کو ہم نے ہاتھ پر لگانا ہے اور ہم نے کباب بناتے جانا ہے کباب آپ پلیٹ پر بھی رکھ کر بنا سکتے ہیں کسی بھی چیزے اگر آپ کے پاس کوئی شیپ ہے تو آپ اس میں سے بھی چپکتے کباب کی شیپ بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں ہاتھ سا ہی بناوں گی ہاتھ دوگر میں نے اچھے سے تھنڈے پانی سے گیلا کر دیا تھا اور اب ہم نے اس کو زور زور سے اس طرح اس کی شیپ بنانی ہے تاکہ کباب ہمارے ٹوٹے نہ تو چلے جی اس کو اب ہم پین میں ڈالتے ہیں کباب ہم نے ڈال دیئے تھے اور اس کے ساتھ میں دو تین مرچے بھی فرائی کر لوں گی مرچوں کو آپ نے بیچ میں سے کٹ لگا لینا تو لیجئے ہمارے مزید آسے چپکی کباب بلکل تیار ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ